ملک دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے آج پوری دنیا کے سامنے اقوام عالم کے سامنے وہ بے نقاب ہو چکا ہے آج وہ تمام ملک تمام اقوام تمام قومیں جو انسانی قدروں میں اخلاقی قدروں میں جمہوری قدروں میں یقین رکھتی ہیں ان کے سر شرم سے جھک رہے ہیں جب ہندوستان کے فوج کے سربراہ نے یہ اعلام کیا کہ اس فوجی افسر کو سزا دینے کے بجائے اس کی وردی اتارنے کے بجائے اس پر مقدمہ دائر کرنے کے بجائے اس کو وار کرائمز میں ملوث ہونے کے بجائے جب اس کو تمغے اعزاز دیا گیا اس بنیاد پر کہ اس نے ایک معصوم کشمیری کو بے عزت کیا بے عبرو کیا آرمی جیپ سے بان کر صبح سے لے کر شام تک پورے علاقے میں اس کو گمائیا یہ کتنے افسوس کیا کہ جانوروں سے بطر سلوک اس کے ساتھ کیا گیا جس طرح سے کوئی جنگلی جانور پکڑا جاتا ہے اور اس کو پورے شہر میں گمائیا جاتا ہے اس کا تماشا بنایا جاتا ہے اسی طریقے سے اس بے گناہ شخص کو جس طریقے سے فوج کی گاری پر باندھا گیا اس پر کتبہ لگایا گیا کہ میں سنفروش ہوں مجھ پر پتھر مارو اور اس کے بعد صبح سے لے کر شام تک اسے پیاسہ رکھا گیا دس گھنٹے تک اسے پورے اپنے گاؤں میں گمائیا گیا اور اس کے بعد اس کے بعد نیم مردہ حالت میں اسے رہا کر دیا گیا ایسے افسر کو ایسے میجر گوگوئی کو اس کے خلاف کیس کرنے کے بجائے اس کو تمغا دیا جا رہا ہے افسوس سیری ونیو شیم 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 آن انڈین دیموکرس